اسلام علیکم فرینڈ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کا میرا میک اپ ہے کہ میں نے بہت 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 سوفٹ اینڈ سے جو کہ بہت لائٹ ہے اور اتنا زیادہ ٹائم میں نہیں لگتا اس کو کیری کرنے میں اور یہ بہت سوفٹ میک اپ ہے اور یہ جب تنا آپ کو مطلب ٹرینڈی لگ رہا ہے اتنا ٹرینڈی نہیں ہے بہت ایزیلی کریٹ ہو جاتا ہے کہ میرا میک اپ آج کا کیسا لگے مجھے کامٹس میں ضرور بتائیے گا سو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی فرینڈ تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جو کہ میں آج یہ اپنے آئی برو سے سٹارٹ کروں گی ویڈیو کو آئی برو بناتے وقت ایک چیز مائنڈ میں رکھا کریں کہ جب بھی آپ پہلے گارڈ لائن کو کریٹ کر لیتے ہو تو اس کے بعد آپ کی فیلنگ بہت ایزی ہو جاتی ہے اور بیسیلی کے لیے آپ جب بھی اپنا میک اپ سٹارٹ کرتے ہو تو آئی برو آئی برو کوم سے پہلے پہلے میں نے پینسل سے اس کو آئی برو کو کریٹ کیا اس کے بعد میں نے آئی برو بریش کی مدد سے اس کو سیدھا کیا ہے وہ اس لیے کہ جب آپ آئی برو کوم کر لیتے ہو تو آپ کی جانسی جہاں جا آپ کی فیلنگ رہ جاتی ہے وہاں پر بھی بہت ایزی طریقے سے فیلنگ کر سکتے ہو آپ کی آئی برو کا میک اپ جب تک اچھا نہیں ہوگا فیلنگ اچھی نہیں ہوگی تب تک آپ کا آئی برو آئی میک اپ بلکل خوبصورت نہیں فیل ہوتا یہ آپ دیکھ رہے کہ میں کتنے سورٹ ہینڈ سے نارمل ہینڈ سے کر رہی ہوں بلکل رہام سے ریلیکس ہو کے کام کرو تو آپ کا کام ایک دم پرفیکٹ ہوتا ہے ٹینڈ تباری آ جاتی ہے ہمارے یہاں کنسیلر کی تو کنسیلر یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں میک کا اور یہ بہت زبردست کنسیلر ہے یہ بیسیکلی میری ان بہانوں کے لیے جن کی سکین ڈرائی ہو جاتی ہے میری سینسٹیف سکین ہے کبھی ڈرائی ہو جاتی کبھی نارمل ہو جاتی اور کبھی آئیلی ہو جاتی ہے جہاں پر میری سکین ڈرائی ہو جاتی تو میں ہوا پر یہ کنسیلر اپلائی کرتی ہوں یہ بہت زبردست کنسیلر ہے میں کا اور اس کا شیر بھی بہت زبردست شیرز ہیں اور جب جب میں اس کو اپلائی کرتی ہوں میرے میک اپ ایک دم پرفیکٹ میک اپ ہوتا ہے یہاں پر میں نے ڈرائی بیوٹی بلینڈر لیا تھا جس کے ساتھ میں ڈیب ڈیب کر 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 اس کو اپنے پوری آئیلیٹ پر اپلائی کر رہی ہوں اور جب آپ یہ والے کنسیلر اپلائی کرتے ہو تو اس کے لئے آپ کو گیلے بیوٹی بلینڈر کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ کہ یہ خود کریمی فارم میں ہوتا ہے تو جہاں پر آپ بیوٹی بلینڈر ہوتا ہے وہاں پر آپ کو کنسیلر بھی دوسرا کنسیلر یوز کرنا تھا یہاں پر آپ دیکھ رہے کہ میں دوبارہ سے اس کو اپلائی کر رہی ہوں جہاں جہاں مجھے اس کی ضرورت پڑی تھی کہ اگین میں نے اس کو اپلائی کرنا ہے میں نے اگین اپلائی کر رہا ہے اور میں آف کیمرہ زیادہ تر یہ کام نہیں کرتی ہوں اس کو میں ہمیشہ آن کیمرہ ہی کرتی ہوں اور آج میرا پارٹی میں کبھتا ہے اس لئے کنسیلر میں نے بہت لائٹ لائٹ اپلائی کر رہے اور لائٹ لائٹ اپلائی کرنے کے بعد بھی آپ دیکھ رہے کہ کنسیلر کی پنگ میٹیشن بہت زبردست ہے یہاں پر میں نے میک کا لوس پاورڈر لیا ہے جس کا شیر فلیور بنانا فلیور ہے وی بھی لوس پاورڈر ہے یہ اور جب بھی میں کنسیلر پرائی کرتی ہوں میں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں کہ لوس پاورڈر یا سیٹنگ پاورڈر آپ ضرور اپلائی کر رہے کنسیلر کے بعد کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا میری سکین ڈرائی تھی تو میں نے یہاں پر کریمی فوم میں کنسیلر اپلائی کر رہا تھا تو اس کے بعد میں نے سیٹنگ پاورڈر اپلائی کر رہا اور میری آئی بیس بہت زبردست بن چکی تھی یہاں پر باری آ جاتی ہے ہمارے آئی میک اپ کی تو یہاں پر میں نے میسٹروز کی پیلٹ لیا اس میں سے میں نے میوٹ شیڈ لیا میں نے آج یہ شیمی شیڈ سے سٹارنگ آ رہی تھی تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیون یلو شیڈ ہے جس کو میں تھوڑا تھوڑا پک کر کے اپنی آئی لٹ کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ پہلے میں نے کٹ کریز بنانی تھی اور آج کا میرا جنسا پارٹی میک اپ ہے وہ ہے گرین اور یلو میک اپ جو کہ بلکل سوفٹ اور لائٹ میک اپ ہے اور یہاں پر میں نے آج کوشش کیے میوٹ میک اپ کرنے کی تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں تھوڑا تھوڑا شیڈ کو پک کر کر اپنی آئی لٹ کے اوپر اپلائی کر رہی ہوں یہ بلکل لائٹ شیڈ ہے اس کو تھوڑا تھوڑا پک کر کے آپ جیسے جیسے کرو گے تو اس کا شیڈ تھوڑا ڈاکش ہوتا جاتا ہے تو یہ بہت خوبصورت پگمیٹیشن دیتا ہے بعد میں جب آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کھا کے اپلائی کرتے ہو تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہو کہ آپ کے شیڈ آپ کے آئے کا شیڈ جو انسا آپ کو چاہیے ہوتا ہے بلکل سیم آرہا ہوتا ہے اور آپ کا بلکل کام بہت پرفیکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر jesteśmy موٹ شیڈ میںочно کام کر رہی تھی تو ویسے میں نے ان handsome projekt جنا Blizzard کے اوپر دیا ہے آپ کو پک کرنا کسٹمرز کے اوپر کام کرنا جہاں دیفیکٹ ہوتا ہے اس لیے یہاں پر بہت سنبل کے کام کرنا ہوتا ہے جی تو فری arrivé آجا تھا ہی میرا آئی لٹ کے مل کہنے یہاں پر میں سیم پیلٹ میں سیم اس روز کی پیلٹ ہے جس میں سے میں نے سی گرین شیڈ لیا ہے اور اس کو میں نے فریاد برش کی مدد سے تو اپلائی کیا اس کے بعد وہ مجھے اس کی پیگمٹیشن اچھی نہیں لگی تھی پھر میں نے فنگر کی مدد سے اپلائی کر اور فنگر سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میوٹ کلر بھی فنگر کے ساتھ کتے زبردست پیگمٹیشن آتی ہیں ان کی شمری شیڈ ہی نہیں صرف بلکہ میوٹ شیڈ بھی جو ان سے وہ آپ کی فنگر کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے اپلائی ہوتے ہیں یہاں پر برش کی مدد کے ساتھ میں نے اس کی آئی لیٹ کو دوبارہ سے اگین رب کر کے بلینڈ کیا تھا اور بلینڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے فنگر کی مدد سے ہی دوبارہ میں نے اگین اس سی گرین شیڈ کو اپلائی کیا ہے اور فنگر سے اور زیادہ اس کا کلر اور اس کی پیگمٹیشن اچھی آ رہی تھی تو یہاں پر میں نے برش کا استعمال نہیں کیا پھر دوبارہ سے میں نے وہی یلو شیڈ میں نے پک کر کر اپنی آئی لیٹ کے اوپر اپلائی کرا جس کے ساتھ مجھے وہی شیڈ جو ان سے مجھے چ گیا تھا یہاں پر اور اس کی بلینڈنگ بھی فنگر کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے ہوئی تھی تو آپ فنگر سے بھی اپنا میک اپ ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں بیسک میرا ٹپس دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ فنگر کی مدد سے اپنے شیڈ اور اچھے سے اپلائے کریں جی فرینڈ یہاں پر میں نے شیڈ اپلائے کرنے کے بعد ذہن پیلٹ میں سے میں نے لیا ویلوٹ شیڈ ہے تو اس کو میں بالکل اپنی آئی بول کے میڈ میں اپلائے کروں گی اور اس کو میں نے آگے پیچھے کہیں پہ بھی نہیں اپلائے کرنا اور جب بھی آپ کوئی مدد شیڈ اپلائے کرتے ہو اس کے بعد آپ ویلوٹ شیڈ اپلائے کرتے ہو تو آپ کوشش کر رہا کریں کہ یہ سلور شیڈ اپلائے کر رہا کریں یہ بالکل آپ کے مدد شیڈ کے ساتھ سمرچ ہو جاتا اور بہت خوبصورت لک دیتا ہے آپ دیکھ رہے میری آئی بول کتنی خوبصورت لگ رہی اور سیم برش لے کر میں نے سیم شیڈ لیا اس کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا اپنی انر کورنر کو اور آٹر کورنر کو اچھے سے سیٹ کر لوں گی یہاں پہ یہ آپ دیکھ رہے کہ کتنے لائٹ ہینڈ سے میں اس کو سیٹ کر رہی ہوں اور اسی طرح آپ بھی کام کریں گے تو آپ کا کام ایک دم پرفیکٹ ہو گا جی فرینڈ یہاں پر میں نے شیڈ اپلائے کر لیا تھا تو اپلائے کرنے کے بعد یہاں پر میں نے لیا فٹ کا لائنر فٹ می یہ لائنر ہے بہت بہت زبردست لائنر بیسکلی وارٹر پرول لائنر ہے اور اس کو جب آپ اپلائے کر لیے تو یہ میکسیمم ون ڈے ازی طریقے سے حرام سے نکال سکتا ہے جیسے ورکی مومن ہوتی ہیں تو ان کو لائنر کی ضرورت ہوتی ہے پر وہ بعض ٹیماس آتا ہے کہ جیسے آج کل سمر چل رہا ہے تو سمر میں اکثر پرسینہ آتا ہے تو لائنر وغیرہ مسکارہ وغیرہ پرسینے کے ساتھ ساتھ بہہ جاتے ہیں تو اس لئے یہ جو فیٹ کا لائنر بہت زبردست لائنر ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے کہ پہلے میں نے اپنے انر کورنر سے سٹارٹ کیا اپنے لائنر کی کو کریٹ کرنا تو آوٹر کورنر سے اس کی ونگ بنا کر تو بعد میں اس کی میں نے فیلنگ کر رہی ہے یہ بہت اچھا میتھڑ ہے بہت ایزی طریقے سے یہ کام ہو جاتا ہے اس میتھڑ سے اور ٹائم بھی کم سپینڈ ہوتا ہے جیسے آپ نے جان ہے اور آپ کو جلدی تو آپ اس طریقے سے اگر لائنر کو پلائے کرو گے تو آپ کا کام بہت جلدی ہو جاتا ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ میں آوٹر کورنر کی ونگ کو میں نے کتنے زبردست طریقے سے بنایا اور بہت ایزی ہوتا ہے یہ کام کرنا ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے جیسے کہ میری کافی بہانوں کو لگتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے کہ آوٹر کورنر کی ونگ بنا کر اسی طرح میں نے انر کورنر کی بھی ونگ بنائی جس سے بلکل آپ کی آئیز کی لک چینج ہو جاتی ہے ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے یہاں پر میں نے نوڈ کا مسکارہ لیا ہے میرا فیوریٹ مسکارہ اور اس کی پیگمیٹیشن بھی بہت زبردست ہے اور یہ پل واتر پروو مسکارہ ہے اور میکسیمال کافی ٹائم میں نے اس کو جب بھی اپلائے کرتی ہوں تو یہ جلدی رموو نہیں ہوتا بہت زبردست مسکارہ ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے میں یہاں پر آج لیشز اپلائے نہیں کر رہی ہوں اس لئے یہاں پر مسکارے کو میں کافی ٹھک ٹھک کر کے اپلائے کر رہی ہوں کیونکہ مجھے لیشز کبھی کبھی ایڈیٹیٹ بھی کرتے ہیں تو یہاں پر آج میں نے لیشز نہیں اپلائے کیے تھے جی تو یہاں پر مسکارے کے بعد آپ کا میں نے اپنی لیشز دکھائی کہ تھی دوردست لگی تھی تو یہ مسروز کی چھوٹی سی پیلیٹ ہے اس کی شیر بہت زبردست ہوتے ہیں بہت پیگمیٹیٹڈ ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی آج ہی ہاں پر میں اپنے براو بون کو بھی ہائلائٹ کروں گی اور اپنے انر کورنر کو بھی ہائلائٹ کروں گی میرے ہائلائٹ ایڈیٹ جتنے ہوتے میں تقریباً اسی شیر سے کرتی ہوں یہ بہت زبردست شیر ہے اس کی پیگمیٹیشن بھی بہت زبردست ہے اور آپ مسروز کی جتنے پروڈکٹس ہیں آپ ضرور بائی کیجئے گا ضرور یوز کیجئے گا بہت زبردست ان کی پیگمیٹیشن بھی زبردست ہوتی ہے اور ان کا ریزرٹ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ جیسے جیسے میں برش کی مدد سے اس کو اپلائے کر رہی ہوں تو میرے براو بون کی شائن اس کی پیگمیٹیشن کتنی زبردست آ رہی ہے یہ میرا فائنل لک ہے جی فرینڈ یہاں پر میں نے لیا ہے گلیمرس بیوٹی کا پرائمر اور یہ بہت زبردست پرائمر ہے تو یہ بیسیکلی میرا میٹھو بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ پرائمر بہت اچھا ہے تو اس کو جب جب میں اپلائے کرتی ہوں میرے جتنے اپن پورٹس ہیں سارے کور ہو جاتے اور مجھے بیس اپلائے کرنے میں بہت ایزی ہو جاتا ہے اور جب بھی آپ بیس اپلائے کرتے ہو یا پرائمر اپلائے کرتے ہو اس سے پہلے اپنے فیس کو اچھے سے واش کر کر فیس کو اچھے سے موسٹرائز کر لیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے میک اپ آپ کی بیس وہ پھٹی نہیں ہے اور بالکل آپ کے سکن کے اکارڈنگ ایک دم سیٹ ہو جاتی جی فرینڈ یہاں پر میں نے لیا یہ جسٹ گولڈ کا کلر کلیکٹر جس کو میں اپنے ڈاک ایریا پر اپلائے کروں گی جیسے میرے ڈاک سکل بہت زیادہ ہیں وہ بس کافی وجہ ہوتی ہیں ویسے تو اس کی زیادہ خاص وجہ ہی ہوتی ہے ڈاک سکل کی کہ ہم رات کو لیٹ نائٹ سوتے ہیں تو یہاں پر میرے چوٹ لگی تھی بچپن میں میں وہاں پر بھی کلر کلیکٹر ہمیشہ اپلائے کرتی ہوں تو یہ میرا مٹھو بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتا ہی رہا ہے کہ جی جی ایسے ہی اپلائے کرتے ہیں اور فنگر کی مدد سے اس کو آپ ڈیپ ڈیپ کر کر رپ رپ کر کر اپلائے کریں تو یہ کلر کلیکٹر آپ کے فیس کے اوپر بہت اچھے صحیح ہے میرینیٹ ہو جاتے آپ کی سکن کے ساتھ اور جب آپ اس کے بعد بیس اپلائے کرتے ہو تو آپ کے فیس کے اوپر جو ڈاک سرکل یا ڈاک سپورٹ نظر آتے ہیں وہ نہیں شو ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں فنگر کی مدد سے اس کو اچھے سے اپلائے کر رہی ہوں اور کوشش کر رہا کریں کہ آپ اس کو فنگر صحیح اپلائے کریں بیوٹی بلینڈر یا سپنچ وغیرہ سے اپلائی نہ کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ کلر کلیکٹر بہت لائٹ ویڈ ہوتے ہیں یہ جلدی سے رموو ہو جاتے تو فنگر کی مدد سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بلکل آپ کی سکن کے ساتھ سکن کے ساتھ بلکل آپ کی سمرچ ہو جاتے جسے آپ کا کلر کلیکٹر بہت زبردست لگتا ہے یہاں پر میں نے ڈرما کول کی بیس لیا یہ بیس بہت لائٹ ویڈ بیس ہے بہت زبردست بیس ہے اور اس کو آپ جب کیجول یا پارٹی میکپ کرتے ہو تو یہ اس کے لیے بیس بہت زبردست ہے اس کی یہ بلکل آپ فنگر کی مدد سے لائٹ ایٹ بھی اپلائے کرتے ہو اس کی پگمیٹیشن مطلب اس کا ٹھکنی سے اتنی زبردست ہے کہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا بھی اپلائے کرتے ہو تو یہ آپ کے پورے فیس پر اتنے اچھے طریقے سے بیٹھ جاتی ہے کہ آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی زیادہ بیس یوز کی ہے یا لائٹ بیس یوز کی یہاں پر میں نے یہ چھوٹا بیوٹی بلینڈر پہلے یوز کیا تھا اس کو میں نے گھیلا کیا تھا بارلی اس کے ساتھ مجھے ایک ہوتا ہے نا ہاتھ کا سسٹم ہوتا ہے میرے ہاتھ پر نہیں چڑھا تو یہاں پر ساتھ ہی میں نے بڑا بیوٹی بلینڈر لیا اس کو میں نے گھیلا کر کے اس کے ساتھ میں نے اس کو ڈیپ ڈیپ کیا اور ڈیپنگ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل جیسے آپ کی سکن کے اکارڈنگ آپ کو یہ بیس آپ کو بلکل ریزرٹ دیتی بہت زبردست یہ بیس ہے اور کل میری ایک بھیان نے مجھے کال کر کے پوچھا تھا کہ آپ بھی مجھے بتائیں کہ لیکویٹ بیس کیسے اپلائے کرتے ہیں تو سسٹرز ان کو میں مشہور دوں کہ سسٹر میری تقریباً کافی ویڈیوز ہیں اور کافی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جونسی لیکویٹ بیس ہوتی اس کا بھی کیا طریقہ اور جونسی اسٹک بیس ہوتی اس کا بھی کیا طریقہ ہے اگر ان کو پھر بھی میری بات سمجھیں تو ایک بار پھر سے مجھے کونٹیک کر لیں میں نے لازمی بتاؤں گی اور کومنٹس میں بھی میں لازمی بتاتی ہوں اپنے کومنٹس کا ریپلے میں ہر ویڈیو میں کرتی تو آپ مجھے ضرور کومنٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو کس قسم کی ٹپ چاہیے یا کس قسم کی آپ کو میک اپ کے ریلیٹیز کوئی بھی بات اگر آپ کو پوچھنے تو آپ مجھے کومنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھنے کے ڈیپ ڈیپ کر کر میں نے اس کو اچھے سے اپنے پورے فیس پر اپلائے کر اور جہاں پر آئی سیٹ پر یہاں پر تھوڑی تھوڑی جگہ رہ جاتی ہے آپ وہاں پر دوبارہ اپلائے کر سکتے ہیں tabہ ایک ہی بار بس اپلائے کری تو اس کے بعد اس ہی کوئی سارے در پھیلا دے نہ نہیں جہاں پہ آپ کو دوبارہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ دوبارہ اس کو اپلائے کر سکتے ہو کوئی بھی بیس ہے کوئی بھی چیز ہے اور اگر آپ کو خود کو بتا چلتے ہیں کہ کوئی کمی ہے تو وہ بہت بیسٹ ہوتی ہے اس کے کہ کوئی آپ کو آکے کہہ کہ آپ کی کام میں یا آپ کے میکم میں کوئی نہ کوئی کمی ہے یا آپ دیکھیں کہ جہاں جہاں مجھے فیل ہو رہا تھا کہ تھوڑے تھوڑے بیس چاہیے تھی تو میں نے اس کو اگر اپلائے کر اور اگر ڈیپ ڈیپ کر کے اس کو سیٹ کیا ہے جی فرینڈ یہاں پر میں نے ہدا بیوٹی کا یہ سیٹنگ پاورڈر لیا یہ بہت زیادہ سیٹنگ پاورڈر ہے اس کے اندر فائی پیرز ہوتے ہیں بہت زیادہ سیٹنگ پاورڈر ہیں اور اس میں مختلف شیڈز ہیں مختلف لیورز ہیں جن کو ہم ازی زبان میں بول سکتے کہ ڈیپرینٹ ڈیپرینٹ طریقے کے سیٹنگ پاورڈر ہیں جن میں گلیٹری بھی ہے میڈ میوٹ بھی ہے اور گلیٹری جونس ہے وہ میں آج ہی اپلائے کر رہی ہوں ہی آپ دیکھ رہے کہ اس برش کی مطلب سے میں اس کو اپلائے کر رہی ہوں جیسے جیسے اپلائے کرتی جارہی ہوں میرے فیس کی لک ایک نیچرل لک میں آ جاتی ہے اور یہ بہت زبردست اس کی پیگمیٹیشن آتی ہے بہت لائٹ ویٹ یہ سیٹنگ پاورڈر ہے آپ یوں ضرور کیجئے گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں برش کی مدد سے کس طرح لائٹ ہینڈ سے اس کو اپلائے کر رہی ہوں رب رب بھی کر رہی ہوں تو میری بیس ریموو نہیں ہو رہی ہے اور یہ بہت زیادہ سے ایک طریقہ آپ کے فیس پہ بیس بھی اپلائے کرنے کا اور سیٹنگ پاورڈر بھی اپلائے کرنے کا اور آپ برش کی مدد سے سیٹنگ پاورڈر کو جب بھی اپلائے کرتے ہو تو آپ کی بیس جس کو کہتے ہیں ٹس سے مس نہیں ہوتی ہی ریموو نہیں ہوتی ہے اور نیک کو تو بلکل مت بھولا کریں کیونکہ نیک آپ کے ایک مین پارٹ ہے میک اپ کا نیک پہ میک اپ کرے بغیر آپ کا میک اپ بلکل فیک محسوس ہوتا ہے بلکل ادھورہ سا لگتا ہے اور آپ کا نیک آپ کی بلکل اچھی فیل نہیں ہو جی فرینڈ یہاں پر میں نے ٹرو ٹچ کی یہ پیلٹ لی ہے اس میں تین شیڈ ہے اور یہ بہت زیادہ شیڈ ہے بارل آپ جب اس کو اپلائے کرتے ہو یہ آپ کے فیس کے اوپر ڈسٹ آٹ بالکل نہیں ہوتی اس کا پارڈی فوم بھی بہت زبر دست ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ میں ایر سیکشن سے ہمیشہ اپنی کانٹورنگ شروع کرتی ہوں جس سے میرے فیس کی لک ہمیشہ چینج ہو جاتی ہے اور جب بھی آپ کوئی میک اپ کرتے ہو تو آپ اس طرح ہی کانٹوری کرو گے تو آپ کے پورے فیس کی لک آپ کے پورے میک اپ کی لک چینج ہو جاتی ہے کسی بھی چیز کے بغیر آپ کا میک اپ وہ دورہ ہوتا ہے جیسے کانٹورنگ ہوگی ہائی لائٹنگ ہوگی کوئی بھی سٹیپ ہے آپ کے میک اپ کا اس کو آپ صحیح طریقے سے جب تکر نہیں کہ اپلائے کرتے ہو تو آپ کے پورا میک اپ ایک دم فیک سا بلکل خراب سا فیل ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ جہاں جہاں مجھے کانٹورنگ کی ضرورت ہے وہاں وہاں بلکل لائٹ ہینڈ سے اور بلکل تھوڑی تھوڑی آج کانٹورنگ کروئی کیونکہ یہ میرا پارٹی میک اپ تھا اور پارٹی میک اپ میں بلکل لائٹ ہینڈ سے آپ میک اپ کرو تو آپ کا میک اپ بہت زبردست فیل ہوتا ہے یہاں پہ میں نے چھوٹا برش لے کے اپنی نوز کانٹور کی ہے اور نوز کانٹور کرتے وقت بھی آپ یہ جزمائن میں رکھا کریں کہ جب تکر آپ بلینڈنگ اچھے سے نہیں کرتے ہو تو آپ کی نوز کی کانٹورنگ بھی بلکل عجیب سی لگتی ہے جیسے شیڈ پک کیا اور آپ نے نوز کے اوپر ایسے بس ایزی طریقے سے رکھ دیا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی سیم بلینڈنگ کرتے ہوئے آپ اگر کام کرتے ہو تو آپ کا کام بہت زبردست آتا ہے اور آپ کے فیس کی لوگ بھی بلکل ایک دم چینج ہو جاتی اور یہاں پہ کانٹورنگ کرتے وقت اس چیز کو بلکل مائن میں رکھا کریں کہ آپ اپنی نوز کی بلکل کونے سے سٹارٹ کرتے ہو کانٹورنگ تو آپ کو اس کی فینکش لائنگ بہت جلدی سمجھ آتی ہے اور سیم میتھرڈ فور ایڈ پہ بھی آپ کرو گے تو آپ کے فیس کی لوگ بلکل چینج ہو جاتی بہت خوبصورے لگتا ہے یہ پھر یہاں پر میں ٹرور ٹیچ کا یہ پیلٹ لے رہی ہوں جس میں تین شیرز ہیں بلاشون کے اور میں لائٹ بلاشون بلکل پینک بلاشون بیبی پینک بلاشون ہے جو انسہ میں یوز کر رہی ہوں اور میں ہمیشہ آپ کو وہ چیز پریفر کرتی ہوں جو کہ میں نے خود یوز کی ہو جو میں نے خود بائک کی ہو اور یہ بلاشون بہت زبردہ سے آپ ضرور اس کو بائک کیجئے گا اور اس کی پیگمیٹیشن بھی بہت اچھی ہے یہ آپ دیکھ رہے کہ ویبی پینک کھیڑ کتنا خوبصورت آ رہا ہے میرے فیس پہ جی فرینڈ یہاں پر میں نے آج ہائی لائٹنگ کیٹ لیا اس کا نام اور نمبر دونر مو ہو چکے تھے تو اس میں سے میں نے لیا ہے ڈل گولڈن شرڈ اور اس کے ساتھ میں ہائی لائٹنگ کر رہی ہوں ہائی لائٹنگ کرنے کا طریقہ تو آپ کو میں نے کافی بار بتایا بھی ہے پھر بھی ایک بار پھر میں اپنی ان پیانوں کے لیے بتا دوں جن کو نہیں بتا تو یہ آپ دیکھ رہے کہ میں جس انگل سے جس طریقے سے ہائی لائٹنگ کر رہی ہوں اس طریقے سے اگر آپ ہائی لائٹنگ کریں گے تو آپ کی فیس کی جو انسی شائن ہے آپ کی فیس کا جو انسا گلو ہے آپ جس انگل پر بھی اپنا فیس کرو گے اسی انگل سے آپ کے فیس کا گلو آپ کے میک اپ کی شائن بہت زبردستہ آتی ہے اور آپ کا میک اپ بہت ایک دم آؤٹ کلاس لگتا ہے اور ہمیشہ کی طرح میں اپنے لپس کے اوپر فنگر کی مدد سے ہائلائٹنگ کر رہی ہوں اور مجھے زیادہ تار فنگر کی مدد سے ہی لپس کے اوپر ہائلائٹنگ کرنا بہت اچھا لگتا ہے اور جتنے میرے ٹوٹل ہائلائٹنگ پوائنٹس ہیں ان سب پر میں تفصیل سے آپ کو ہائلائٹنگ کر کے دکھاتی ہوں بات اور ایک ایک پوائٹ اچھے سے سمجھ لگ سکے جی فرینڈ یہاں پر میرے آپ دیکھ رہے کہ ہائلائٹنگ میں ٹوٹل کمپلیٹ ہو چکی اور میرا فیس کے کتہ خوبصورہ لگ رہا ہے یہاں پر باریاں آ جاتی ہے ہمارے لورڈ لیشز کی لورڈ آئیس کی اور لورڈ آئیس لینے کے لیے کرنے کے لیے میں مجھ سے جوہ دیا کیے ہاتھی ہیں ہاخبر میں نے یہاں پہ فلیٹ برش لیا جس کی مدد سے سیم شیرز جو نے اپنی آئیس پر اپلائی کروں گی وہی شیر میں چھوٹے برش کی مدد سے اپنی لورڈ آئیس پر بھی اپلائی کروں گی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر میں quartersہ اپلائی کر رہن ہوں اور غرین شیر سے اپنی لورڈ آئیس کو بنا رہی ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جب میں لوڈ آئیس کو آئیس کو بنا رہی ہوں تو آپ بلکل بی کیرفو لوگ کے بہت ایزی طریقے سے بہت آرام سے اس کو اپلائے کریں تاکہ آپ کی آئیس کے اندر کوئی بھی ریش ہو جا کے آپ کوئی ریٹیٹ نہ کریں آپ کا انفیکشن نہ دیں یہاں پہ میری آئیس ہمیشہ ریڈ ہو جاتی ہے اور جب بھی میں اپنی نیچے والی آئیس بناتی ہوں تو لازمی میری آئیس جونسی نو ریڈ ہو جاتی تو یہاں پر میرا فیوریٹ پارٹ آ جاتا ہے میرے سرمے کا یا کاجل کا تو مجھے کاجل بہت پسند ہے آئی لف کاجل اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے کاجل کے بعد میری آئیس کی لوگ چینج ہوگی ہے جی فرنڈ یہاں پہ باری آ جاتی میرے فیوریٹ پارٹ کی اور فیوریٹ پارٹ میرا میری لپسٹیک ہے ڈھسٹیک ایک ایسی میں نے آپ کے میک اپکا کے جب آپ لپسٹیک اسی نہیںا پلائے کرتے ہوں کو لپسٹیک اور آپ کی آئی برو آپ کی آئی برو اور آپ کی توپسٹیک اگر اچھی نہیں آئی ہوئی تھی اچھی نہیں پیگمیٹیشن اس کی آتی صحیح طرح سے آپ اس کو نہیں کیا ہو کانچی ہو آئیس کا اور لپسٹیک کا تو آپ کا تل خراب ہوتے آپ ka میک اپ نہیں وہ Eagle وہ چیز نہیں آتی آپ کے میک اپ میں یہاں آپ دیکھ رہے کہ سب سے پہلے میں نے یہاں پر میہرون پینسل expert جس کے ساتھ میں اپنی آٹلینڈ کو کر رہی ہوں اور آٹلینڈ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا آپشنیل ہے مجھے آٹلینڈ بہت پسند ہے تو اگر ادروائز آپ کو آٹلینڈ نہیں پسند تو آپ اس کو اسکیپ کر سکتے ہو تو یہاں پر میں نے نوٹ کی لپسٹک لیا اور یہ لپسٹک میری فیوری لپسٹک ہے بہت خوبصورت اس کا شیڈ ہے لائٹ پنک شیڈ ہے بیبی پنک شیڈ ہے اس لپسٹک کا تو یہ آپ دیکھ رہے کہ جب جب میں اسے اپلائی کروں گی اور مجھے بہت یہ شیڈ پسند ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے کہ میرے فیس کی لک لپسٹک اپلائی کرتے وقت بھی چیز ہو چکی اور جب پوری لپسٹک اپلائی آپ کی ہو جاتی تو آپ کا ٹوٹل میک اپ ایک خوبصورت سے لک میں آ جاتا ہے کوئی بھی کام ہے کوئی بھی چیز آپ کی جب تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے تو وہ چیز نہیں نظر آتی وہ لک نہیں نظر آتی یہاں پہ آپ دیکھ رہے کہ جیسے میں نے لپسٹک اپلائی کیا میرا میک اپ آؤٹ کلاس لگ رہا تھا یہاں پہ بہت خوبصورت مجھ کو خود کو فیل ہو رہا تھا کہ میرا میک اپ بہت خوبصورت لگ رہا ہے اور ہمیشہ جب بھی آپ اپنی آئس کا میک اپ ڈار کرتے ہو تو لپسٹک کو لائٹ رکھیں اور جب بھی آپ لپسٹک ڈار لگاتے ہو تو آپ اپنی آئس کا میک اپ لائٹ رکھیں یہ ایک میک اپ سینس ہوتی ہے کہ یہ میک اپ کا ایک رول بھی سے آپ کہہ سکتے ہو ایک طریقہ کار بھی کہہ سکتے ہیں یہ میرا فائنل لوگ کیا ہے جی فرین تو میرے ہی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کومرس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولا کریں ایک ویڈیو بنانے میں کافی محنت لگتی ہے اور ایک ویڈیو بنانے میں تقریباً دو دو تین دن لگ جاتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کرا کریں اپنا اور اپنے پیار کا بہت خیال رکھے گا بائی